بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں امران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو نوول پاور سکوارڈ جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم میں اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر سولہ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری اکاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کی اطلاع کے لیے میں ارز کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقصاد بل ترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلی لسٹ کا لنک موجود ہے تمہارے پاس سائلنسر لگے پسٹل تو ہوں گے امران نے جیب سے سائلنسر لگا پسٹل نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا ہاں جولیا اور سالحہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیکٹوں کی جیب سے سائلنسر لگے مشین پسٹل نکال لیے اس دیوار کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس میں بہرحال سوپر کمپیوٹر کا چیکنگ آلہ موجود ہوگا میں نے اس آلے میں گڑھ بڑھ کرنی ہے اس دوران جو بھی سامنے آئے اسے گولیوں سے اڑا دینا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دیوار کی جڑ میں ایک ابرے ہوئے پتھر پر پیر مارا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار سائٹ سے ہٹی اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ نظر آنے لگا یہ سٹور نمہ کمرہ تھا اس میں نیلے رنگ کی بڑی بڑی پیٹیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی نظر آ رہی تھی کمرے میں کوئی آدمی موجود نہ تھا امران ان پیٹیوں کو دیکھ کر چونک پڑا اس نے قدم آگے نہ بڑھائے تھے البتہ اس نے کمرے کی دیواروں کا وہیں کھڑے کھڑے بغور جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر سامنے ایک کونے میں کافی بلندی پر موجود سیاہ رنگ کے ایک چھوٹے سے باکس پر اس کی نظریں جم گئی امران نے جولیا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلا لیا اور پھر اسے کھول کر اس کے اندر موجود ایک مستطیل شکل کی سیاہ رنگ کی پتی نکال کر اس نے اس پر موجود ایک چھوٹی سی ناب کو گھوما کر ایڈجسٹ کیا اور پھر اس کی سائیڈ میں لگے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے بٹن پریس کر دیے تھیلا وہ پہلے ہی جولیا کو واپس کر چکا تھا اب ہمارا پلان بدل گیا ہے اب میں اس سوپر کمپیوٹر کے چیکنگ باکس کو فائر کر کے تباہ کر دوں گا اور پھر سوپر میگانہ بم ان پٹیوں کے پیچھے چھپا دوں گا فائرنگ ہوتے ہی اندر سائرن بج اٹھے گا اور لوگ یہاں پہنچ جائیں گے اس لیے تم نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے جب تک میں فارغ نہ ہو جاؤں جو نظر آئے اسے اڑا دینا امران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور جولیا اور سالحہ نے اسبات میں سر ہلا دیے تو امران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سائلنسر لگے مشینی پسٹل کا رخ دیوار میں موجود سیاہ باکس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا کھٹا کھٹا کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں تواتر سے اس باکس پر لگی تھی اور ایک ہلکے سے دھماکے سے باکس کے پرزے اڑ گئے تو امران بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پٹی کو سائٹ پر موجود پیٹیوں کی پوری کتار کی پچھلی طرف دیوار اور پیٹیوں کے درمیان خلا میں رکھ کر انگلی کی مدد سے اسے کافی اندر گھسا دیا جب وہ باہر سے نظر آنا بند ہو گئی تو امران تیزی سے مڑا اور پھر وہ دوڑتا ہوا باہر آ گیا آؤ اب نکل چلو پوری رفتار سے دوڑو امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر مار کر دیوار برابر کر دی اور اس کے بعد وہ تینوں واقعی اس طرح واپس گیراج کی طرف دوڑ پڑے جیسے ان کے پیروں میں مشینیں فٹ ہوں اور چند لمحوں بعد ہی وہ اس گیراج میں پہنچ چکے تھے امران نے تیزی سے مڑ کر اس حک کو دوبارہ کھینچا تو راستہ بند ہو گیا امران نے وہ باکس ایک جھٹکے سے دیوار سے اتار لیا آؤ اب نکل چلو فیلحال اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا امران نے کہا اور گیراج سے نکل کر وہ دوڑتے ہوئے امارت کے سامنے کے رخ پر دوڑ پڑا اور پھر اسی انداز میں وہ گارڈ روم کی طرف بڑھتے چلے گئے ان کے ساتھیوں نے کاروں اور جیپوں کا رخ پھاٹک کی طرف کر رکھا تھا باہر کی کیا پوزیشن ہے امران نے قریب جا کر کہا صدیقی پھاٹک پر موجود ہے ابھی تک تو کوئی نہیں آیا چوہان نے کہا ہم نے پارک کی طرف نہیں جانا بلکہ دوسری طرف کلے کی طرف جانا ہے وہاں سے ایک زیلی سڑک سے ہو کر ہم تل عبیب کے نواہی قصبِ اثارتوں پہنچ کر یہ کاریں اور جیپیں چھوڑ کر پھر مختلف بسوں اور ٹیکسیوں کی مدد سے الہدہ الہدہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچیں گے امران نے تیز تیز لہجے میں کہا اور چند لمحوں بعد جیپیں اور کاریں پھاٹک سے نکلیں اور پارک کی دوسری طرف کو مڑ کر تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئیں جی پی فائیو کی جیپ بڑی فیکٹری کے پھاٹک کے سامنے رکی تو اس کے پیچھے آنے والی دو جیپیں بھی رک گئیں پھاٹک بند تھا اندر سیکرٹ سرویس کے لوگ موجود ہیں اس لیے انتہائی احتیاط سے اندر جا کر فائر کھول دو کرنل ڈیویڈ جو ایک جیپ کی سائٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود میجر پال سے مخاطب ہو کر کہا یس سر میجر پال نے کہا اور پھر وہ تیزی سے جیپ سے نیچے اترا اکبی جیپوں سے آٹھ افراد بھی نکل کر پھاٹک کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن ابھی وہ پھاٹک کی طرف بڑے ہی تھے کہ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا باہر آ گیا تم؟ تم کون ہو؟ کیا واقعی تمہارا تعلق جیپی فائف سے ہے؟ اس ادھیڑ عمر آدمی نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا ہاں میرا نام میجر پال ہے تم کون ہو؟ میجر پال نے ہاتھ میں موجود گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا میرا نام ڈاکٹر ہربرڈ ہے میں لیبارٹری کا سائنستان ہوں انچارج ڈاکٹر رائٹ کا نمبر ٹو یہاں تو قتل عام ہو چکا ہے لیکن اندر کوئی آدمی زندہ موجود نہیں ہے ڈاکٹر رائٹ نے صدر صاحب سے ٹرانس میٹر پر بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جیپی فائف کا انچارج کرنل ڈیویڈ اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ رہا ہے جس پر میں یہاں پھاٹک پر رک گیا تھا میں نے کھڑکی کی درز میں سے جیپوں پر جیپی فائف کا مونوگرام دیکھا تو میں باہر آ گیا باہر آنے والے نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا کون ہے؟ کون ہے یہ؟ اسی لمحے کرنل ڈیویڈ کی تیز آواز سنائی دی تو میجر پال تیزی سے مڑا اور اس نے کچھ فاصلے پر موجود جیپ پر سوار کرنل ڈیویڈ کو ساری بات بتا دی اوہ اوہ تو وہ نکل گئے مجھے اتارو جلدی کرو کرنل ڈیویڈ نے کہا اور پھر میجر پال کے سہارے سے وہ جیپ سے نیچے اتر آیا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب پھاٹک سے اندر داخل ہوئے تو وہاں واقعی لاشیں ہی پڑی تھی یہ کس کی لاش ہے؟ کرنل ڈیویڈ نے کہا یہ میجر جانسن ہے چیف سیکیورٹی آفیسر اندر امارت میں بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور یہاں بھی ادھر چھوٹی فیکٹری میں بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں میں نے جا کر دیکھا ہے ڈاکٹر ہربٹ نے کہا میجر پال ساری امارت چیک کرو اور ساتھ ہی چھوٹی فیکٹری بھی کرنل ڈیویڈ نے کہا تو میجر پال مڑ کر اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا کیا آپ لیبارٹری سے انہیں چیک کرتے رہے ہیں آپ کو کیسے ان کی موجودگی کا علم ہوا کرنل ڈیویڈ نے ڈاکٹر ہربٹ سے کہا اندر سے باہر کا کوئی رابطہ نہیں ہے جناب اور راستوں کو مکمل طور پر سیلڈ کر دیا گیا ہے اس لیے ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا لیکن پھر اچانک ابتدائی سٹور میں موجود کمپیوٹر کا چیکنگ آلہ گولیوں سے تباہ کر دیا گیا تو خطرے کے سائرن بج اٹھے اور اس کے ساتھ ہی پوری لیبارٹری میں خودکار آلات کی وجہ سے ریڈ الرٹ ہو گیا پھر ڈاکٹر رائٹ نے چیکنگ کی تو پتا چلا کہ اس عمارت کی اقوی طرف واقعہ گیراج میں موجود خصوصی راستے کو انتہائی ماہرانہ انداز میں کھولا گیا ہے اور کچھ لوگ اندر داخل ہو کر اس لیبارٹری میں پہنچے ہیں انہوں نے اس آلے کو تباہ کر دیا لیکن اس کے بعد چونکہ وہ سوپر کمپیوٹر کی اجازت کے بغیر لیبارٹری میں داخل نہ ہو سکتے تھے اس لیے وہ واپس چلے گئے ڈاکٹر ہربرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ لیبارٹری میں داخل ہوئے تھے اور پھر صرف اس آلے کو تباہ کر کے نکل گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو افریت ہیں وہ تو اس طرح واپس نہیں جا سکتے کرنل ڈیویڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جناب میرا خیال ہے کہ آپ کے نکل جانے کے بعد وہ خوف زدہ ہو کر فوراں ہی واپس چلے گئے ہوں گے میجر پال نے کہا جو ساتھ ہی کھڑا تھا ڈاکٹر ہربرٹ کیا آپ وہ ساری جگہیں مجھے دکھا سکتے ہیں جہاں جہاں وہ لوگ گئے ہیں کیونکہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ لوگ واپس بھی جا سکتے ہیں کرنل ڈیویڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اس کا فیصلہ تو ڈاکٹر رائٹ کر سکتے ہیں آپ ان سے بات کر لیں ڈاکٹر ہربرٹ نے کہا اور جیب سے ایک فکسٹ فریکونسی لیکن خصوصی ساخت کا ٹرانس میٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن دبایا تو اس پر ایک چھوٹا سا بلب جلنے بجنے لگا ہیلو ہیلو ڈاکٹر ڈاکٹر ہربرٹ کالنگ آور ڈاکٹر ہربرٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس ڈاکٹر رائٹ اٹینڈنگ یو آور چند لمحوں بعد بلب مسلسل جلنے لگا اور ٹرانس میٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی بولنے والے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بوڑھا آدمی ہے جی پی فائف کے چیف کرنل ڈیویڈ اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ چکے ہیں جناب کرنل صاحب سے بات کریں آور ڈاکٹر ہربرٹ نے کہا اور ٹرانس میٹر کرنل ڈیویڈ کی طرف بڑھا دیا تم اسے پکڑ کر بٹن آن آف کرتے رہنا کرنل ڈیویڈ نے ٹرانس میٹر پکڑنے کے بجائے ساتھ کھڑے میجر پال سے کہا کیونکہ اس کا ایک ہاتھ مفلوج تھا یس سر میجر پال نے کہا اور ٹرانس میٹر ڈاکٹر ہربرٹ سے لے لیا ہیلو ڈاکٹر رائٹ میں کرنل ڈیویڈ بول رہا ہوں چیف آف جی پی فائیو دونوں فیکٹریوں سے کوئی زندہ آدمی نہیں ملا صرف لاشیں ہی ملی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دشمن ایجنٹ ہمارے آنے سے پہلے ہی فرار ہو چکے تھے لیکن ڈاکٹر ہربرٹ نے بتایا ہے کہ وہ لیبارٹری کے اندرونی حصے میں بھی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے وہاں کسی سائنسی آلے کو بھی فائر کر کے تباہ کر دیا تھا وہ کیسے اندر پہنچ گئے اور کرنل ڈیویڈ نے تیز لہجے میں کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے اندر پہنچ گئے اس راستے کا علم کسی کو بھی نہ تھا اور پھر اس راستے پر ایک ایسا آلہ نصب تھا کہ اگر اس راستے کو باہر سے کھولا جائے تو اس میں گیس فائر ہو جاتی ہے اور راستہ کھولنے والے فوراں ہلاک ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ راستہ کھولا گیا اور کچھ لوگ رہداری سے گزر کر اندر بھی پہنچے اور وہاں اس آلے کو تباہ کر کے واپس بھی چلے گئے اور ڈاکٹر رائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ لوگ افریت ہیں وہ کیسے اتنی آسانی سے واپس جا سکتے ہیں انہوں نے وہاں ضرور کوئی خفیہ کاروائی کی ہوگی میں اس جگہ کو خود چیک کرنا چاہتا ہوں اور کرنل ڈیویڈ نے کہا آپ کے بارے میں چوکے صدر صاحب نے خصوصی طور پر آرڈر دیئے ہیں اس لیے آپ ڈاکٹر ہربرٹ کے ساتھ آ جائیں میں وہیں پہنچ رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور میجر پال نے ٹرانس میٹر آف کر دیا آئیے جناب ڈاکٹر ہربرٹ نے میجر پال کے ہاتھ سے ٹرانس میٹر لے کر اسے واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا میجر پال تم میرے ساتھ آگے باقی لوگ یہی رہیں گے کرنل ڈیویڈ نے کہا اور میجر پال نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دی اور پھر وہ کرنل ڈیویڈ اور ڈاکٹر ہربرٹ کے ساتھ امارت کی اقوی طرف موجود گیراج میں پہنچ گیا چند لمحوں بعد راستہ اندر سے کھل گیا تو کرنل ڈیویڈ اور میجر پال ڈاکٹر ہربرٹ کے پیچھے اس رہداری میں آگے بڑھتے چلے گئے رہداری کے اختتام پر دیوار تھی وہ سب وہاں پہنچ کر رک گئے دوسرے لمحے دیوار درمیان سے کھلی اور پھر ایک سفید بالوں والا بوڑا آدمی نظر آیا اس کے ساتھ دو اور سائنس دہان بھی تھے اور جواب میں کرنل ڈیویڈ نے اپنا اور میجر پال کا تعرف کروا دیا آنے والے اس کمرے میں آئے وہ سامنے دیوار پر سوپر کمپیوٹر کا چیکنگ باکس موجود تھا اسے گولیوں سے اڑا دیا گیا جس کی وجہ سے سوپر کمپیوٹر نے نہ صرف خطرے کا سائرن بجا دیا بلکہ لیبارٹری میں ریڈ الرٹ بھی کر دیا ڈاکٹر رائٹ نے کمرے میں داخل ہو کر انہیں اشارے سے وہ جگہ دکھاتے ہوئے کہا جہاں باکس موجود تھا یہ پیٹیاں کس چیز کی ہیں کرنل ڈیویڈ نے کمرے میں موجود پیٹیوں کو دیکھتے ہوئے کہا یہ یونیکار نامی سائنسی مادہ ہے جو لیبارٹری میں کام آتا ہے ڈاکٹر رائٹ نے جواب دیا کیا یہ دھماکے سے پھٹ سکتا ہے میرا مطلب ہے اگر اس پر بم مارا جائے تو کرنل ڈیویڈ نے کہا اوہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو سائنسی مادہ ہے اور اس میں پھٹنے وغیرہ کی کوئی صلاحیت نہیں ہے ڈاکٹر رائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا یہاں کی تلاشی لی گئی ہے کرنل ڈیویڈ نے پوچھا یا سر میں نے تلاشی لی ہے یہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے ڈاکٹر رائٹ نے جواب دیا میں آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی بم یا کوئی ایسی چیز کرنل ڈیویڈ نے کہا یا سر لیکن یہاں کوئی بم وغیرہ نہیں ہے اور ویسے بھی اگر کوئی بم ہو بھی تو اس سے لیبارٹری کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لیبارٹری سے الہدہ جگہ ہے اور پھر درمیانی دیوار بھی ہے جو کسی صورت بھی بم سے تباہ نہیں ہو سکتی اور باقی لیبارٹری میں انتہائی سخت ترین سائنسی انتظامات ہیں حتیٰ کہ وہاں اندر کوئی بارودی مادہ پھٹ ہی نہیں سکتا کوئی گولی نہیں چل سکتی ڈاکٹر رائٹ نے کہا اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ جانے کے باوجود واپس چلے گئے ہیں لیکن کیوں کرنل ڈیویڈ نے کہا جناب وہ مجبور تھے وہ زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے تھے وہ یہی تھا کہ وہ اس آلے کو تباہ کر دیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہ کر سکتے تھے کیونکہ یہ دیوار باہر سے کسی صورت کھل ہی نہیں سکتی اور اسے بھی صرف سوپر کمپیوٹر ہی کھول سکتا ہے میں نے پہلے بھی سوپر کمپیوٹر کی اجازت سے اسے کھولا تھا اب بھی کھولا ہے ڈاکٹر رائٹ نے جواب دیا کیا یہ رہداری اور گیراج سوپر کمپیوٹر کے کنٹرول سے باہر ہیں کرنل ڈیویڈ نے کہا یا سر کیونکہ یہاں اس سٹور تک سپلائی لائی جاتی ہے اور غیر متعلق آدمی یہاں تک آتے رہتے ہیں ڈاکٹر رائٹ نے کہا اوکے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ واقعی ناکام رہے ہیں بہرحال آپ نے اب بھی چکننا رہنا ہے کیونکہ وہ لوگ دوبارہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں کرنل ڈیویڈ نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا گو اس کے حلق سے ابھی تک یہ بات نہ اتر رہی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی یہاں تک پہنچ جانے کے باوجود ناکام واپس لوٹ گئے ہوں گے لیکن جو کچھ اس نے دیکھا تھا اور جو کچھ ڈاکٹر رائٹ نے بتایا تھا واپس گئے ہیں یہ یقینا میرے خوف کی وجہ سے بھاگے ہیں ورنہ یہ کبھی نہ بھاگتے گیراج سے باہر آتے ہوئے کرنل ڈیویڈ نے میجر پال سے مخاطب ہو کر کہا بس سر ویسے آپ نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کیا کہ ان کے پہرے کے باوجود آپ یہاں سے نکلے اور پھر ابھی تک آپ تکلیف کے باوجود کام کر رہے ہیں آپ کی فرض شناسی تو اب اسرائیل میں مثال بن چکی ہے جناب میجر پال نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا یہاں کا اب کوئی خصوصی انتظام کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں طویل عرصے تک پہرہ نہیں دے سکتے ہمیں ان لوگوں کو شہر میں تلاش کرنا ہوگا لیکن جب تک سیٹ اپ نہ ہو تو تم اور تمہارے آدمی ان دونوں فیکٹریوں میں رکھ کر پہرہ دیں گے کرنل ڈیویڈ نے کہا اور میجر پال نے اسبات میں سر ہلا دیا پوری ٹیم واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ چکی تھی لیکن عمران ابھی تک واپس نہ پہنچا تھا اور وہ سب عمران کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے چوہان باہر پہرے پر موجود تھا اسی لمحے کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی اور وہ سب چونک پڑے عمران آیا ہوگا سفدر نے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیئے اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد عمران مسکراتا ہوا سٹنگ روم میں داخل ہوا ارے واہ پوری بارات موجود ہے عمران نے چہکتے ہوئے کہا بکواس کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں ہر لمحے شدید خطرے سے دو چار ہیں اس لیے سنجیدگی سے بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے تم وہاں میگانہ بم چھوڑ آئے ہو کیا اس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا عمران صاحب جولیا نے ہمیں جو تفصیل بتائی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ میگانہ بم آپ ان پیٹیوں میں موجود کسی خصوصی مادے کی وجہ سے چھوڑ آئے ہیں ان پیٹیوں میں کیا بھرا ہوا تھا کیپٹن شکیل نے کہا ان پیٹیوں میں یونیکورن نامی ایک سائنسی مادہ بھرا ہوا تھا پیٹیوں پر اس کا نام اور طاقت وغیرہ درج تھی عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کیا یہ بارودی مادہ ہے جولیا نے کہا نہیں عام سا سائنسی مادہ ہے یہ مزائل میکنگ میں کام آتا ہے عمران نے جواب دیا پھر کیا وہ بم اس لیبارٹری کو تباہ کر سکتا ہے سفتر نے کہا میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی پاور بہرحال نہیں ہے کہ وہ اکیلا اس پوری لیبارٹری کو تباہ کر سکے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے چیک کر لیا گیا ہو کیونکہ ان کے پاس جدید ترین چیکنگ آلات ہیں کیپٹن شکیل نے کہا نہیں اسے چیک نہیں کیا جا سکا اگر چیک کر لیا جاتا تو لا محالہ اسے آف کر دیا جاتا جبکہ اس کے ڈی چارجر سے میں نے اس بات کو چیک کر لیا ہے کہ وہ ابھی تک آن ہے عمران نے کہا تو پھر آپ اسے وہاں کیوں چھوڑ آئے ہیں سفتر نے کہا اس لیے کہ کرنل ڈیویڈ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس سے ڈر کر بغیر کچھ کیے واپس جانے پر مجبور ہو گئے ہیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہرحال بہتر ہوتا ہے عمران نے مسکر آ کر کہا تو پھر کیا ہمیں دوبارہ وہاں جانا ہوگا جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا نہیں میں نے چیک کر لیا ہے کہ اس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات ایسے ہیں کہ ہم اسے کسی صورت بھی تباہ نہیں کر سکتے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب واپس جائیں گے عمران نے کہا تو وہ سب اس طرح اچھل پڑے جیسے عمران نے بات کرنے کے بجائے بم دھماکہ کر دیا ہو کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جولیا نے بے اختیار ہو کر کہا مو کا ذائقہ بدلنے کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے عمران صاحب کے آپ مشن مکمل کر چکے ہیں ورنہ آپ کم از کم ناکام واپسی کا سوچ بھی نہیں سکتے کیپٹن شکیل نے کہا اور سب امید بھری نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگے اگر اسے تم مشن مکمل ہونا کہہ رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر واپسی کی بات کیوں کی ہے تم نے جولیا نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا ہم اسرائیل کے شہری تو نہیں ہیں کہ باقی زندگی یہاں رہ کر گزاریں ہم نے بہرحال پاکیشیا جانا ہے عمران نے جواب دیا لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس مائیکل بول رہا ہوں عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا جیکی بول رہا ہوں جناب آپ نے جس مال کا آرڈر دیا تھا وہ ڈیلیوری کے لیے تیار ہو چکا ہے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی آپ نے دوسری فرموں کو بھی چیک کیا ہے ان کے ایجنٹوں کو تو اس آرڈر کے بارے میں علم نہیں ہے عمران نے کہا آپ کی ہدایت پر پوری چیکنگ کر لی گئی ہے جناب کسی ایجنٹ کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہو سکا دوسری طرف سے کہا گیا اوکے ٹھیک ہے یہ ڈیلیوری بھیجوا دیں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا کیا مطلب جولیا نے چونک کر کہا چلو اٹھو سمان سمیٹھو ہم نے فوری طور پر بندرگاہ پہنچنا ہے جہاں سے ایک سٹیمر ہمیں یونان لے جائے گا جلدی کرو عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا کیا مطلب کیا واقعی واپسی ہو رہی ہے مگر جولیا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا مس جولیا اگر عمران صاحب واپس جا رہے ہیں تو پھر کام ہو چکا ہوگا کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تو ہمیں بتانے میں کیا حرج ہے جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے اس لیے میں کوئی واضح بات نہیں کر سکتا البتہ ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم یہاں بری طرح پھس جائیں گے اور اگر کچھ نہ ہوا تو ہم واپس بھی آ سکتے ہیں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور سب سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر تقریبا دو گھنٹے بعد وہ ایک مسافر بردار سٹیمر میں سوار سمندر میں تیزی سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے ان سب نے میک اپ تبدیل کر لئے تھے اور ان کے پاس کاغذات بھی موجود تھے لیکن سوائے عمران کے باقی سب کے چہروں پر بے اتمنانی کے تاثرات موجود تھے جبکہ عمران انتہائی پر سکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا چونکہ یہاں جس حال میں وہ موجود تھے وہاں اور بھی بہت سے افراد تھے اس لئے وہ آپس میں سوائے عام سی گفتگو کے اور بات نہ کر سکتے تھے ہم یونان کتنے عرصے میں پہنچ جائیں گے اچانک صالحہ نے عمران سے مقاطب ہو کر کہا چار گھنٹوں کا سفر ہے جس میں سے دو گھنٹے گزر چکے ہیں باقی کا حساب تم خود کر سکتی ہو کیونکہ میرا حساب ہمیشہ سے کمزور رہا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سب بے اختیار ہس پڑے اور پھر واقعی چار گھنٹوں کے سفر کے بعد سٹیمر یونان کی بندرگاہ پر پہنچ گیا اور باقی مسافروں کے ساتھ وہ بھی نیچے اترے یہاں باقاعدہ کاغذات کی چیکنگ کی جاتی تھی اس لیے ان کے کاغذات بھی چیک کیے گئے اور ان کا سامان بھی لیکن جلد ہی انہیں اوکے کر دیا گیا اور وہ اتمنان سے چلتے ہوئے چیکنگ حال سے باہر آ گئے اور پھر وہ ابھی باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھی رہے تھے کہ ایک فلسطینی تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف آتا دکھائی دیا اس نے ویسے تو سوٹ پہن رکھا تھا لیکن اس کے گلے میں سرخ رنگ کا سکارف موجود تھا جس میں زرد دھاریاں تھی اگر آپ کا نام حارس علی ہے تو میرا نام علی عمران ہے اور اگر آپ کا نام کوئی اور ہے تو پھر میرا نام مائیکل ہے عمران نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا تو وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا اور پھر تیزی سے ان کی طرف بڑھایا اوہ آپ میرا نام حارس ہے میں آپ ہی کو دیکھ رہا تھا نوجوان نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا تمہارے باس کا کیا نام ہے عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا ابو عباس جناب حارس نے جواب دیا اوکے اب بتاؤ کہ ہم نے کہاں جانا ہے عمران نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا باس کے پاس آئیے میرے پاس اسٹیشن ویگن ہے آئیے حارس نے کہا اور واپس مڑ گیا کیا یہاں یونان میں بھی فلسطینی گروپس کام کرتے ہیں جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہاں سے ہی اسلہ اسرائیل سپلائی ہوتا ہے اس لیے یہاں فلسطینی گروپس کام کرتے ہیں لیکن صرف اسلے کی سپلائی کی حد تک عمران نے کہا اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ سب اسٹیشن ویگن میں بیٹھ کر شہر کی ایک کالونی میں داخل ہوئے اور حارس نے جو اسٹیشن ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا ویگن ایک اوست درجے کی کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے پہنچ کر روکی اور پھر مخصوص انداز میں تین بار ہارن بجایا تو پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک فلسطینی نوجوان باہر آ گیا پھاٹک کھولو مہمان آئے ہیں حارس نے ویگن کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس باہر آنے والے نوجوان سے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا واپس اندر چلا گیا چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور حارس ویگن اندر لے گیا یہاں پورچ میں سفید رنگ کی ایک کار موجود تھی حارس نے ویگن اس کار کے اقب میں لجا کر روک دی اور پھر عمران اور اس کے ساتھی ویگن سے نیچے اتر آئے اسی لمحے اندر سے ایک لمبے قد اور قدر بھاری جسم کا فلسطینی باہر آ گیا وہ ادھیڑ عمر تھا اور اس کے جسم پر جدید تراش کا سوٹ تھا میرا نام ابو عباس ہے آنے والے نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا مجھے علی عمران کہتے ہیں ابو عباس صاحب آپ سے حیکل سلمانی والی کیس میں ملاقات ہو چکی ہے اس وقت آپ شت شہر میں ریڈ فائر کے تحت کام کرتے تھے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ابو عباس بے اختیار اچھل پڑا او ہاں جناب آپ نے بالکل درست فرمایا ہے ابو عباس نے جلدی سے سیڑیاں اتر کر عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں عمران سے مسافہ کیا اس کے بعد اس نے سوائے جولیہ اور صالحہ کے باقی سب سے اسی طرح گرم جوشانہ انداز میں مسافہ کیا جبکہ جولیہ اور صالحہ کے سامنے اس نے صرف سر جھکا کر سلام کیا پھر وہ سب اس کی رہنمائی میں اندر ایک تہ خانے میں پہنچ گئے یہ خاصا بڑا تہ خانہ تھا اور اس کی ایک دیوار کے ساتھ قد آدم مشین موجود تھی جس پر سرخ رنگ کا کپڑا ڈالا گیا تھا وہاں سوفے اور کرسیاں موجود تھیں تشریف رکھیں آپ کے حکم کے مطابق ٹیلی سٹار ویو سوپر ایکشن مشین خصوصی طور پر یہاں نصب کر دی گئی ہے ابو عباس نے سرخ کور سے ڈھکی ہوئی مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بے حد شکریہ عمران نے کہا اور سوفے پر بیٹھ گیا چند لمحوں بعد وہ نوجوان جس نے پھاٹک کھولا تھا اندر داخل ہوا اس نے ٹری اٹھائی ہوئی تھی جس میں مشروب کے گلاس تھے اس نے ایک ایک گلاس اٹھا کر واپس چلا گیا عمران صاحب اس بار آپ کا اسرائیل میں کیا کوئی خاص مشن تھا ابو عباس نے اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا ہاں اسرائیل میں موجود ایک خصوصی میزائل کی تیاری پر کام کرنے والی لیبارٹری کو تباہ کرنا تھا اس کا نام ایرو میزائل لیبارٹری ہے عمران نے بھی گلاس اٹھاتے ہوئے کہا لیکن اب تک ایسی کسی لیبارٹری کی تباہی کی کوئی رپورٹ تو نہیں آئی ابو عباس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا لیبارٹری تباہ ہوتی تو رپورٹ بھی آتی عمران نے مشروب کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا اوہ تو پھر آپ کی واپسی ابو عباس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا دراصل طویل عرصے سے ہم پاکیشیا سے باہر تھے اور ہم پاکیشیاں کو ہوم سکنس یعنی وطن کی یاد آنے والی بیماری بہت ہو جاتی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ واپس پاکیشیاں جا کر کچھ عرصہ رہ لیں پھر آ کر لیبارٹری تباہ کر دیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر آپ نے یہ مشین کیوں منگوائی تھی ابو عباس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا دراصل یہ مشین میری پسندیدہ مشین ہے اس میں موجود کمپیوٹر سے مل کر میں شطرنج کھیلا کرتا ہوں اور بیچارہ کمپیوٹر ہر بار ہار جاتا ہے اس لیے مجھے یہ مشین پسند ہے عمران نے جواب دیا تو ابو عباس کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا جبکہ عمران کے ساتھیوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہت پھیل گئی آپ پریشان نہ ہوں ابو عباس صاحب عمران صاحب سے ان کی مرضی کے بغیر کچھ پوچھنا ناممکن ہوتا ہے سفدر نے ابو عباس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا اوہ اچھا ایم ویری سوری عمران صاحب واقعی مجھے یہ سب کچھ نہیں پوچھنا چاہیے تھا ابو عباس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا ارے ارے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمارا ٹارگٹ ہٹ تو نہیں ہوا لیکن ہم اسے یہاں بیٹھ کر ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر کام ہو گیا تو ماشاءاللہ لیکن اگر نہ ہوا تو ہم دوبارہ اسرائیل چلے جائیں گے اور ایک بار پھر اس ٹارگٹ پر کام شروع کر دیں گے اور جہاں تک اس مشین کا تعلق ہے اس مشین کے ذریعے ہی یہ ٹارگٹ ہٹ کرنے کی کوشش یہاں بیٹھ کر کی جا سکتی ہے اور یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل میں رہ کر ٹارگٹ ہٹ کرتے تو پھر ہمارا وہاں سے نکلنا ناممکن بنا دیا جاتا جبکہ اب وہ سب یہ سمجھ کر مطمئن ہوں گے کہ بغیر ٹارگٹ ہٹ کیے ہم واپس جا بھی نہیں سکتے عمران نے ابو عباس کے چہرے پر انتہائی شرمندگی کے تاثرات دیکھ کر سب کچھ تفصیل سے بتا دیا اوہ آپ یہاں سے اس مشین سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ابو عباس نے اس بار یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا میں نے کوشش کا لفظ کہا ہے اور کوشش تو پاکیشیا میں بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ابو عباس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اب میرے لیے کیا حکم ہے ابو عباس نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے چیف کے بے حد مشکور ہیں کہ ان کی مدد سے ہم صحیح سلامت اسرائیل سے نکل کر یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں عمران نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو جب آپ ٹارگٹ ہٹ کریں تو مجھے کال کر لیں میں آپ جیسے عظیم لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں ابو عباس نے منت بھرے لہجے میں کہا جبکہ میں آپ کے ذمہیں ایک اور کام لگانا چاہتا تھا عمران نے کہا وہ کیا ابو عباس نے چونک کر پوچھا آپ وہاں انتظامات کریں کہ ٹارگٹ اگر ہٹ ہو جائے تو ہمیں یہاں فوری اطلاع مل سکے اور ایک لانگ رینج ٹرانس میٹر بھی مجھے مہیا کر دیں عمران نے کہا یہ تو ہو جائے گا لیکن یہ ٹارگٹ ہے کہاں ابو عباس نے کہا آمان بند سے کلے کی طرف جانے والی سڑک پر دفاعی وڈ فیکٹریہ ہیں ان کے نیچے لیکن اپنے آدمیوں کو آپ نے ان کے قریب نہیں بھیجنا بلکہ وہ آمان بند کے قریب پارک میں رہیں اگر ٹارگٹ ہٹ ہوا تو وہاں بھی انہیں علم ہو جائے گا عمران نے کہا ٹھیک ہے جناب میں انتظامات کر کے ایک گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا اور لانگ رینج ٹرانس میٹر بھی لیتا ہوں گا اب مجھے اجازت دیں یہاں ملازم موجود ہے اس کا نام آمیر ہے آپ اس پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں ابو عباس نے کہا اور عمران کے سر ہلانے پر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا تہہ خانے سے باہر چلا گیا یہ کس قسم کی مشین ہے جولیہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا یہ جدید ترین کمپیوٹر ہے ان دنوں یہ میریج بیورو کے طور پر کام کرتا ہے عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیہ نے بے اختیار ہونٹ بھیچ لیے جبکہ سالحہ اور دوسرے ساتھی ہس پڑے پھر وہی بکواس جولیہ نے کٹ کھانے والے لہجے میں کہا تم اس سے بات ہی کیوں کرتی ہو تنویر نے کہا موسیقی